بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 11 ریویو ایکسرسائز 7 آپ کو سٹارٹ کرواری ہوں کروانا آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں ریویو ایکسرسائز 1 کو 2 کو 3 کو 4 کو 5 کو 6 کو ہیں آج ہم کرنے جا رہے ہیں ریویو ایکسرسائز 7 کو تمام کی تمام آپ کو پلیلسٹ کے اندر مل جائیں گے جو یونٹس کی پلیلسٹ میں نے آپ کے لئے بنائی ہے اسی میں میں نے ریویو ایکسرسائز کو بھی رکھا ہے تو آپ کو وہاں سے ایزی لیو ٹھول مل جائیں گے اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ریویو ایکسرسائز 7 کے ساتھ ایکسرسائز 7 کے تمام کی تمام pacing کے lectures کو تو آپ description box میں سے link جو ہے وہاں سے جا کر کسی بھی questions کو دیکھ سکتے ہیں ایزی لیو اور اچھے سے سمجھ سکتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ریویو ایکسرسائز 7 ویڈیو کو لیکھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ویڈیو پر سند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور کمنٹ کیجئے گا کوششی نیمبر ون the general term of the binomial expansion a plus x کی whole exponent n is where n belongs to natural number اگر n natural number سے belong کرتا ہے تو general term آپ کے پاس کیا ہوگی a plus x کی whole exponent n کی تو دیکھیں general term کس طرح سے لکھتے ہیں ہم لکھیں گے کہ ہمارے پاس n ٹھیک ہے r یہ تو hazardous آ جائے گا first term جو ہوگی آپ اس میں سے کیا کریں گے r کو minus کرتے ہوئے جائیں گے اور second term کی جو r exponent ہے یعنی جو r ہے وہ یہاں پر آتا جائے گا یہ general term ہے ٹھیک ہے اب یہ general term کس طرح سے کہ بھئی دیکھیں n جو بھی ہو آپ کے پاس ٹھیک ہے n آپ کے پاس جو بھی ہو یہاں پر جو بھی given ہوگا n وہ ہم n رکھیں گے ٹھیک ہے اس میں سے ہم کیا کریں گے r کو minus کرتے ہوئے جائیں گے جو آپ کے پاس اس کی exponent ہوگی وہ اس میں سے کیا ہوتی جاتی ہے minus ہوتی جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی general term ہے n r a n n minus r x r this is the correct option second is the number of terms in the expansion of a plus b کی whole exponent to n r آپ سے پوچھ رہے میں یہ آپ کے پاس number of terms کتنی ہوں گی اس expansion میں تو جو بھی آپ کے پاس n ہوتا ہے آپ کی جو terms آتی ہیں وہ اس سے ایک زیادہ آتی ہیں for example اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس a plus b کا whole square ہے تو اس کی کتنے terms آتی ہیں a square plus 2ab plus b square 3 terms آتی ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس a plus b کا whole cube ہو تو اس کی terms آپ کے پاس آتی ہیں 4 ٹھیک ہے a cube plus 3 a square b plus 3 a b square plus b q اس طرح سے ہمارے پاس terms بڑھتی جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں پر pascal جب ہم پڑھ رہے تھے triangle تب بھی ہم نے پڑھا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہر next میں کیا ہوتا ہے increase ہو جاتی آپ کے پاس 1 ہو تو 2 terms ہوں گی آپ کے پاس 2 term 2 exponent ہو تو 3 terms ہوں گی اگر 3 exponent ہو تو 4 terms ہوں گی اگر 4 exponent ہو تو 5 terms ہوں گی ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے یہاں پر read بھی کیا تھا تو آپ کے پاس اس کا answer آئے گا 2 n plus 1 اب 2 کیوں آیا کیونکہ n جو ہے وہ n plus 1 terms آتی ہیں اب already n جو ہے وہ 2 n ہے تو 2 n میں ہم نے 1 کو plus کر لیا simple 3 ہے آپ کے پاس the index expansion a plus b ki whole exponent and the exponent of x آپ کے پاس x کی exponent کیا ہوگی آپ کے پاس decrease from n to 0 اب ہم نے اس کے لئے پڑے options کیونکہ میں اس کو کچھ بھی solve نہیں کر سکتی مجھے نہیں انداز ہے کہ x exponent کو ہمارے پاس کیا ہو رہی ہوگی اب آپ سے کہیں expansion کے اندر x کی exponent کیا ہو رہی ہوگی decrease ہو رہی ہوگی n سے 0 یا increase ہو رہی ہو ہمیشہ ایک جیسہ ہوگا یا پھر become 0 at the end ہو جائے 0 آخر میں 0 ہو جائے ٹھیک اچھا جی اب ہم دیکھیں میرا expansion کیا ہے a plus x کی whole exponent n ہے اب جب ہم اسے expand کرتے ہیں تو سب سے پہلے first term ہوگی a second term ہوگی n a آپ کے پاس x ہمارے پاس یہ ہمارے a n a n-1 b 1 ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس a b کی form میں یاد ہے تو a ki exponent n n k n a a ki exponent n minus 1 اور x ki exponent 1 جو یہاں پہ subtract ہوتی ہے وہ یہاں add ہوتی بھی جات ہے ٹھیک ہے وہ مطلب اس کی exponent وہ ہوتی ہے جو یہاں پہ subtract ہو رہی ہے اسی طرح next term ہوگی آپ کے پاس x ہے آپ سے پوچھ رہے ہیں exponent of x x x exponent کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا تو یہ 0 سے یہاں کچھ بھی x exponent 0 ہوگی جب یہاں 0 2 ہے تو next میں ہوگی 2 تو یہ آپ کے پاس کیا ہو رہی ہوگی 0 سے کہاں تک اب جب last term ہوگی اس کی exponent b exponent n ہوتی ہے تو x exponent n ہوگی increase 0 to n ہم یہ لکھیں increase 0 to n part 4 middle term in the expansion of a plus b whole exponent 2 n is middle term is expansion a plus b whole exponent 2 n is middle term n n आप पास कुछ भी हो 1 2 3 4 5 हो वैसे हमारे पास जब formula होता है even हो तो n plus 2 divided by 2 यह middle का formula है अगर आप के पास even होगा तो middle term का यह formula होगा अब n already 2 n और n even क्यों है क्योंकि मैंने भी आपको बताय करें 1 हो तब 2 1 2 2 2 2 4 3 2 3 6 तब even ही आएगा n जो है तो आपके पास हैं यह में जब आप कोफिशेंट क्या होगा n 7 number of terms कितनी मतलब आपके पास expansion में terms होगी तो number of terms होगी 8 क्योंकि n plus 1 terms होती है यह हमने पढ़ा है कि मारे पास expansion में कितनी terms होती n plus 1 terms होगी n 7 तो terms होगी 8 तो पहली आपके पास x की ہوگا کس کا last term کا تو minus one is the correct option یہاں سے correct option آپ نے لگ دیا minus one now part seven in the expansion a plus half exponent seven the number of middle terms is اب آپ سے پوچھ رہے میں تھا یہ number of middle terms کتنی ہوگی تو یہ چھوٹی سے check آپ نے یاد رکھنے ہیں middle term کہ اگر آپ کے پاس exponent odd ہے تو middle terms دو ہوں گی اگر آپ کے پاس exponent even ہے تو middle term ایک ہوگی even پہ ایک odd پہ two تو اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ exponent odd ہے تو middle terms آپ کے پاس کتنی ہوگی دو ہوں گی جب odd ہوگی exponent middle terms دو ہیں گی آپ کے پاس two middle terms ہوں گی ٹھیک ہے sum of odd binomial coefficients in the expansion of a plus b کی whole exponent n is اب یہ چھوٹا سا tricky سوال ہے آپ سے پوچھ رہے بتائیے کہ آپ کے پاس اس کو expand کریں تو بتائیے کہ آپ کے پاس binomial coefficients جو ہیں آپ کے پاس جو بھی coefficients آ رہے ہیں expansion میں وہ جو odd ہوں گے جن میں جو جو odd ہوں گے ان کا sum کیا ہوگا یعنی sum of odd binomial coefficients in the expansion of آپ نے بتانا ہے کہ odd binomial coefficients کتنے ہوں گے تو بھائی دیکھیں odd binomial coefficients معلوم کرنے ہو simple coefficients معلوم کرنے ہیں expansion میں odd even now تو آپ two کے experiment n سے معلوم کر لیتا ہے لیکن اگر odd بولیں یا even بولیں دونوں میں سے کوئی بھی ایک بھات بول دیں تو آپ نے two کے experiment n-1 کر کے find out ٹھیک ہے اب یہاں پر n کتنا ہے n یہاں پر n ہی ہے تو n-1 ہے تو 2 کے experiment n-1 سے آپ کریں گے find out اور یہ ہے فرمولا یہ تھا 8 اب پارٹ 9 دیکھیں تو پارٹ 9 ہے n plus 1 0 n plus n plus 1 0 plus n plus 1 2 n plus 1 upon n plus 1 is equal to to what اب یہ آپ کو ایک جنرل سی ٹرم آپ کو یہاں پر جنرل دیا ہوا ہے کہ یہ ہے n plus 1 0 n plus 1 1 plus n plus 1 1 plus n plus 1 2 up to n plus 1 n plus 1 تک جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہ n plus 1 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 یہ تو آپ کے پاس as it is ہے ٹھیک ہے تو simple آپ کے پاس کس کے equal آجائے گا یہ آجائے گا آپ کے پاس equal to ki exponent n plus 1 کے ٹھیک ہے اب n plus 1 n plus 1 n plus 1 یہ سارا similar تھا اس لیے یہاں پر آگیا n plus 1 اور یہ 0 سے n plus 1 تک گیا تو اس لیے 2 ki exponent n plus 1 ہمارے پاس آجائے گی اب اس کا میں آپ کو ریفرنس دوں بک سے تو یہاں پر آپ کے پاس موجود ہے n 0 plus n 1 plus n 2 اس طرح n into r n into n ٹھیک ہے تو یہاں پر اس 2 ki exponent n ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے پک کیا تھا اب آپ کے پاس a اور b دونوں equal تھے 1 کے ٹھیک ہے آپ نے دونوں کو equal put کیا تھا 1 کے تو binomial theorem یہ ہو گیا تھا آپ کے پاس اب جو بنا یہاں پر 1 plus 1 a plus b دونوں کیا ہو گئے آپ کے پاس یعنی کہ جو آپ کے پاس expansion تھی اس میں a plus b تھا a b1 تھا b1 تھا تو یہ exponent n 1 plus 1 کے whole exponent تھی ہو گیا 2 ki exponent n اب n n n n ہی تھا تو یہ بھی اس 2 ki exponent n بنا بٹ یہاں پر آپ کے پاس کیا گوین ہے تو یہاں پر آپ کے پاس گوین ہے n plus 1 یہاں پر n plus 1 n plus 1 n plus 1 تو یہاں پر exponent کیا بنے گی n plus 1 بنے گی ٹھیک ہے بات ہو رہے وہاں سے ہم نے اس سے ہی آپ کے پاس binomial theorem کی characteristics ہے یہاں سے ہمیں اس کا آنسا ملا ٹھیک ہے now part 10 ہے the number of terms in the expansion of 1 plus x کی whole exponent 1 upon 3 is اب آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیے کتنے terms ہوں گی آپ کے پاس اس کے expansion میں تو دیکھیں چھوٹی سی بات یہاں دیکھیں کہ جب بھی آپ کے پاس یہاں پر fraction میں ہوگی exponent ٹھیک ہے تو آپ کے پاس infinite terms ہوتی ہیں expansion کی کتنے terms ہوتی ہیں infinite terms ہوتی ہیں تو یہاں پر infinity آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس part 11 ہے 1 minus x plus x square minus x cube plus and so on is equal to what اب ہم اس کو کیا کریں گے کہ ہمیں اس میں معلوم کرنا ہے کہ کس کا expansion ہے یہ ان میں سے کس کا expansion ہے تو ہم اس کے لئے کیا کر سکتے ہیں ہم یہاں پر ایک لے لیتے ہیں general term ٹھیک ہے 1 plus x کی whole exponent n ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر بھی fun ہے first term تو 1 plus x کی whole exponent n تو یہ آپ کے پاس ہوگی 1 plus n x plus n into n minus 1 x square on 2 factorial اس طرح ہم باقی ہم ٹرم نہیں لکھ رہے ہیں ہم just compare کر لیں گے تو یہ ہمیں نہیں معلوم چیز ٹھیک ہے یہ expansion ہے 1 plus x plus x square تو ہم ان کو ایک دوسرے کے equal compare کر لیں گے n x equals 2 minus x x x cancel n کی value ہو گئی minus 1 تو یہ آپ کے پاس expansion ہوگا 1 plus x کی whole exponent minus 1 کا کیونکہ n کے آگیا minus 1 تو general ہم نے لکھ دی تو یہ ہے آپ کے پاس 1 minus 1 plus x کا whole exponent minus 1 part جو ہے وہ 11 کا a ہے آپ کے پاس option correct 1 plus x کی whole exponent minus 1 now the expansion of 1 minus 2 x کی whole exponent minus 2 is valid if آپ کے پاس پوچھ رہے ہیں کہ یہ کب valid ہوگی جب آپ کے پاس x less than 0 ہو جب آپ کے پاس x is less than x جو ہے وہ minus half اور plus half کے درمیان ہو یا پھر x2 اور plus 2 اور minus 2 کے درمیان ہو یا پھر آپ کے پاس plus 1 اور minus 1 کے درمیان ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ہم کس طرح سے اس کو find out کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی simple آپ کے پاس ہے یہ ہمارے پاس ہے ہم جانتے ہیں 1 plus x کی whole exponent n ٹھیک ہے یہ general ہے اب general میں ہمارے پاس ہوتا ہے کہ x کی range جو ہے وہ آپ کے پاس minus 1 2 plus 1 ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی x کیا ہو سکتا ہے minus 1 سے plus 1 کے درمیان آپ کے پاس کچھ بھی ہو سکتا ہے expansion ٹھیک ہے اب my exponent minus 2 ہے نا اس وجہ سے یہ آپ کے پاس آپ نے range لازمی رکھنی ہے اب x کی value جو ہے وہ already کیا ہے یہاں پر یہ ہے آپ کے پاس 2x یعنی x جو ہے وہ minus 1 سے plus 1 کے درمیان کچھ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے x کے ساتھ minus half اور کچھ بھی ٹھیک ہے تو اب ہی ہے minus 2 اب جب یہاں پر minus کا 2x ہے آپ کے پاس یعنی 2x کو ہم لے لیں گے minus کو نہیں لیں گے 2x ہے تو minus 1 اور plus 1 ہم نے رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ یہ میں پاس range ہونی چاہیے اب 2 یہاں منٹیپلائی کر رہا ہے یہاں آ کر divide کرے گا اور وہاں بھی جا کر divide کرے گا تو minus half سے plus half کے درمیان آپ کے پاس آ جائے گی اس کی range کی یعنی پر x آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے minus half سے plus half کے درمیان ہوں تو یہ آپ کے پاس valid ہوگا expansion ٹھیک ہے اب یہاں پر minus half plus half تو دیا ہوئا نہیں ہے بات یہاں سے آپ کے پاس minus half to plus half minus half to plus half آپ کے اس range ہے تو modulus of x show کرتا ہے negative or positive sign کو تو یہ آپ کے پاس ہوگیا correct option now part 13 ہے the middle term in the expansion of a plus b کی whole exponent n is n upon 2 plus 1 term and then n is odd even prime or none of these اب آپ نے کیا کرنے پہ middle term ہے آپ کے پاس expansion کس چیز کا ہو رہا ہے plus b کی whole exponent n کا ہو رہا ہے اب آپ سے پوچھ رہے ہیں مجھے ہیں n even ہے odd ہے prime ہے کیا ہے بتائیے تو بھائی یہ دیکھیں اگر ہم یہ middle term ہے تو middle term کیا ہے n plus 2 n upon 2 plus 1 middle term middle term n upon 2 plus 1 term اب دیکھیں n کو اگر ہم LCM 2 آ گیا اور یہاں n as it is اور یہ 2 دھو پر ملٹیپلائے n plus 2 upon 2 tooth term تو یہ کب ہوتا ہے جب آپ کے پاس even exponent اب آپ سے کہہ رہے ہیں in a plus 1 upon a ki whole exponent n the sum of the binomial coefficient is اب دیکھیں binomial coefficient کا میں آپ کو simple یہاں پر بتایا تھا formula جب ہم نے کیا تھا i think 8 mcq 8 میں ہم نے binomial coefficient پوچھے تھے وہاں odd پوچھے تھے ابھی آپ سے simple پوچھے ہیں sum of binomial coefficient تو ہم نے simple 2 ki exponent n ka formula use کرنا ہے And kitna ہے آپ کے پاس 8 تو 2 ki exponent 8 رکھیں گے ہم اور اس کو solve کریں calculator سے 2 ki exponent 8 is equal to 256 256 is the correct answer یہ آپ کے پاس part 14 تھا یہ تھے آپ کے پاس review exercise 7 ان کے تمام mcqs i hope آپ کو تمام mcqs سمجھ میں آئے ہوں گے یہ رہا آپ کے پاس solution جو میں نے آپ simplify کر واقع بتائے اس طرح سے simplification کر کے solve ki mcqs i hope آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو like chanel کو subscribe ضرور کی جائے گا ڈسکرپشن box میں آپ کے ساتھ ایک chanel کا link شیئر کیا ہے اس chanel کو بھی subscribe chanel ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں review exercise 8 کے ساتھ اللہ حافظ